بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے اکمہ ملادت مرحبا پھر آیا آیا یہ اکمہ ملادت مرحبا پھر خوشیاں لائیا یہ پھر آیا آیا یہ آہے ملانت مرحبا اور چھوکے بولو مرحبا پھر آیا آیا یہ آہے ملانت مرحبا آتے ہیں دیکھو والی امت خوش آمدین سرکار کی گئی آر ملانت خوش آمدین پھر آیا 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 ہے پھر آیا آیا یہ ملانت سرکار کی آر سرکار کی آر اس طرح نے ہاتھوں کو لہلا کر ہاں سرکار کی آر مرحبا دلدار کی آر مرحبا اول کی آر ہاں آخر کی آر مرحبا اچھے کی آر مرحبا سچے کی آر مرحبا لہلا کر بولو لہلا کر بولو مرحبا کہو جشن بلا دد مرحبا پھر آیا 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 یہ ہے ماہِ بلاد مرحبہ پھر خوشیاں لایا ہے خوشیاں لایا پھر خوشیاں لایا یہ ہے ماہِ بلاد مرحبہ پھر آیا آیا یہ ماہِ ملادت مرحبا جشنی بلادت شہر جنہوں بشر ہیں آج مولود کی ہے سبغے سعادت خوش آمدی پھر آیا 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 ہے آیا آیا یہ ماہِ ملادت مرحبا پھر خوشیاں لائیا آیا ہے خوشیاں لائیا یہ ماہِ ملادت مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمدت مرحبا لائک دانات مرحبا مرحبا سرکار کی آمدت موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی 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 جو لیت دیو نا تسی تگیتا ہے والے ملا دو معاشر لائی رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پر یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ ہر طرف ہے نور تیرا ہر طرف ہے ظہور تیرا اے اللہ ہر طرف ہے نور تیرا ہر طرف ہے ظہور تیرا خطائیں بخش دیتا ہے تو کیونکہ نام ہے غفور تیرا ہر طرف ہے نور تیرا ہر طرف ہے ظہور تیرا خطائیں بخش دیتا ہے تو کیونکہ نام ہے غفور تیرا اور کہاں زمین اور کہاں چاندارے ہے سب نزدیک اور دور تیرا اور یہ بلال تیری ثنا کے کہاں تھا قابل اے اللہ یہ بلال تیری ثنا کے کہاں تھا قابل بس یہ اکل تیری یہ شعور دیرا تیر دور دراز دیس سفر بھی مینون تھک جاندہ جبر بھی مینون چپ دی کالی قبر بھی مینون بے خبران دی خبر بھی مینون تے اے کربل دا دیس مولا اے کربل دا دیس مولا یعنی مسائب و علام سے بھرا ہوا وقت ہے یہ دور ہے یہ دیس ہے اے کربل دا دیس مولا تُو دیمی حسین دا سفر بھی مینون کہ ہر طرف ہے نور تیرا ہر طرف ہے زہود تیرا مہتر مقام صد واجب الہترام جنابِ ملک محمد یومت صاحب کی رہائش گاہ پر یعقوب ملک محمد یعقوب صاحب کی رہائش گاہ پر انعقاد وزیر آج کی اس روحانی اور وجدانی محفلِ جشنِ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام محترم و مکرم مہمانانِ گرامے کو خوشحان دیتا ہوگا اور جو احباب رہائش گاہ سے باہر اپنے گھروں میں یا کسی دکان پر بیٹھ کے یا گلی میں کھڑے ہو کے اس بات کے منتظر ہے اس بات کا انتظار کر رہے ہے کہ جب محفل بقاعدہ شروع ہوگی تو آواز ہماری سماعت تک پہنچ جائے گی تب ہم محفل میں تب پنڈال میں ہم حاضر ہو جائیں گے تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ میری آواز زکینی طور پر آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے اور جن جن سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہم کے کانوں تک میری آواز تکرا رہی ہے ہم یہی کہوں گا کہ غافل تجھے گھڑے آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ایک ماں کب زلزلے کا جھٹکا لگا تو جھٹکا لگنے سے اگلے دن تک چوبیس گھنٹے تک ہمیں اللہ بھی یاد آگیا اللہ کا رسول بھی یاد آگیا جس کو ہم لوگ سچی بات ہے بھلائے بیٹھے ہیں رب بھی یاد آگیا رب کا رسول بھی یاد آگیا لیکن ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا آفٹر شاکس آئے ہم پھر اسی لائن پہ آگئے جہاں پہ ہم پہلے تھے تو گزارش ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے فانی ہے اس کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے بتائے ہوئے رستے اور اس کے ذکر میں اس دنیا میں اپنا جو ہے وقت لگائیں ابھی جو ہے محفل پاک کا بقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے بغیر وقت سائع کیے آپ آ جائیے کیونکہ اس ذکر سے بہتر ذکر جو ہے فرائض کے بعد کوئی اور ذکر نہیں ہے اور جو احباب پر ڈال میں آگئے ہیں ان سے میری گزارش ہے آپ تھوڑے سے قریب آجائیے قریب آنے سے محبتیں بڑھیں گی اب دیکھئے گا جب آپ قریب آئیں گے میرے اور آپ کے درمیان جو ہے ظاہری طور پر فاصلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور روحانی طور پر بھی ہم جو ہے قریب ہو جائیں گے قربتیں بڑھ جائیں گی میری گزارش ہے جو بزرگ ہیں جو نجوان ہیں اسے گزارش ہے کہ وہ دیوار کا سہارا چھوڑ دیں بزرگوں کے لئے کلام موقع کی نذاکت سے آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا مگر احباب کو محبت سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ بات آئی سہارے کی تو احمد عدیم کاسمیر حبت اللہ علیہ وآلہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے واللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کیونکہ اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کیونکہ نہیں ہے آصرہ کوئی ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہے تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ جس جس کو تائدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے وہ محبت کے ساتھ قید سبحان اللہ کہ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ ایک واقعہ آپ احباب کی سماتوں کی نظر کرتا جلوں کہ مشد نبوی کا محول ہے مشد نبوی کا منظر ہے آپ کی سماتے اور بزارتے میرے طرف ہونی چاہیے تائیدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں مشد نبوی میں تائیدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ کرتے ہیں بچوں خاموش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کون قابط بھی آتی ہے جس میں بٹن بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں بازو بھی اوپر کی ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنہاں دیں آتھ ڈنگے نہیں وہ آتھلے رکھو جنہاں آتھ سدھے نہیں وہ آتھ سدھے کر لو لیکن وہ نقابت جو ہے وہ محفل ملاد کی نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ جن کو سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلوائیں ان کی پھر جو ہے ان کی عزت کرنی چاہیے اور عزت یہ ہے کہ آقا یہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنائیں جائیں اور آپ کی زبان سے دیا جائے سبحان اللہ بچوں محفت سے کہہ دو سبحان اللہ مثل نبوی میں تائیدہ ربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ گر ہیں کہ ایک عورت آئی جو کہ دیوانی تھی وہ دیوانی عورت آئی اس نے پیچھے سے ایسے اشارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ادھر آئیے میری بات سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے ادھر گئے تو صحابہ اکرام کو یہ بہت بڑی ناغوار گزری دیوانی عورت اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اشارہ کر کے بلوا لیا کہ میری بات سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اپنی بات کیجئے اس نے کہا نہیں میں نے بات یہاں پہ نہیں کرنی آپ میرے ساتھ مسجد نبوی سے باہر آئیں باہر کھلے میدان میں میں نے بات کرنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ پاہر کھلے میدان میں آئے اب اس عورت کی بے تکی باتیں رستے میں آپ کو بھی دیوانے پاگل ملتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں جان چھڑائیں کیونکہ اس کی بات خط نہیں ہوگی آپ کے کام کا حرج ہو جائے گا اس کی بے تکی باتیں شروع ہوئیں شروع ہی خط ہونے کا انہوں نے نام نہ لیا ان باتوں نے ادھر سورج جو تھا وہ اپنی گھر بھی بسا رہا برسا رہا تھا زمین بھی تھی وہ بھی تپ رہی تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازک بدن صحابہ اکرام کوئی عمل پڑا ناغوار گزرا جب وہ عورت اپنی باتیں کر چکی حق گئی اپنی باتیں اس نکال لی پھر وہ اپنے رسلے پر نکل گئی ایک صحابی قریب ہے ایک عورت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مدینے میں یہ تاثر ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانی ہے اس کا توازن اقلی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا نازک بدن نازک جسم صدید گرمی اور آپ اس کی ویدوکی باتیں میدان میں کھڑے سنے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں بیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا آپ کو پتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو خوب ہی ہوگا نا تو جب خوب بات سنے جائے تو پھر محبت سے کہنا چاہیے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے صحابہ میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں میں اسے پہچانتا ہوں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ عورت پگلی ہے یہ عورت دیوانی ہے اس کا توازنے اکلی ٹھیک نہیں ہے مگر مجھ محمد کو اپنے دکھڑے سنا رہی تھی اگر اس کے دکھڑے میں بھی نہ سنوں تو اور کون سنے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ جب بھی تیرا دل مصیبتوں سے تکلیفوں سے آسائب سے پھر جائے اور تو چاہے کہ تیرے دل کو سگون مل جائے تو مجھ محمد کو مدینہ کے کسی بھی قلی میں کسی بھی محلے میں کسی بھی نکڑ میں روک لیا کر اور مجھ محمد کو اپنے دکھڑے سنا لیا کر تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہیں ہے آسرہ کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے آسرہ کوئی ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا اشارہ کرنا ہے آپ کو ککار پیش کرنی ہے یا رسول اللہ نہیں ہے آسرہ کوئی ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارہ اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ میرے گھر میں بھی ہو جائے آج اس گھر میں بھی چراغہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو ہم نے دعا کی سرکار نے کرم فرمایا اس مرد کرم فرمایا جب سہارا چھوڑ جاتے ہیں کہ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے یعنی مرتے وقت آ پائے آقا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے اب ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کرلوں نظارہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کرلوں نظارہ یا رسول اللہ کیوں کہ پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم اگر مجھ کو چھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مکرہ پیر پیر موت المقام صدوات بلے درہ جنابِ ملک محمد یعقوب صاحب کی رہائشگاہ پر نقاط پذیر اس مقدس متحر و منور محفل پاک میں تشریف لانے والے تمام محترم مہمانِ گرامے کو خوش آمجد کہوں گا قارب نام باہد صاحب ابھی تخیر ہوگی جہاں آغاز کی جاتے ہیں بلا تخیر میں عصر کی تلاوت پیش کروں گا اس کے بعد سے ناتقانی کو انشور کریں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی تلاوتِ کلامِ مجید فرخانِ حبید کے بعد سلسلہِ ناتقانی کو شروع کریں گے کیونکہ جب اُبرتا ہے تصبر میں نبی کا چہرہ جب اُبرتا ہے تصبر میں یعنی خیال آتا ہے موسیقی سلکارِ دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ انبر کا جب اُبرتا ہے تصبر میں نبی کا چہرہ تو پھر ایک مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے ایک مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے کیونکہ میرا مقصود میری جانِ تمنا دیکھیں آئیں عربابِ نظر گمبدِ خضرہ دیکھیں گمبدِ خضرہ کی زیارت کیجئے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ میرا مقصود میری جانِ تمنا دیکھیں آئیں عربابِ